اسلام علیکم فرینز کیا میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج ہے عید کا دوسرا دن اور بہت سے لوگ گھر میں اکیلے ہوں گے تو ان کے لیے بہت سپیشل سی یہ ریسپی ہے آپ جب کبھی بھی ایسے اکیلے ہوں تو یہ بنا کے کھائیں آپ گوشت کو بھول جائیں گے تو چلیں اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پین میں لینے ہیں دو سے تین ٹیپل سپون کوکنگ آئل اور اس میں ہم نے ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے اس کو باریک چوب کر لیا ہے اس کو ڈال دینا اور اس کو آپ نے نرم ہونے تک پکانا ہے اور چمچ ریگولر اس میں چلاتے رہنا ہے چمچ نہیں روگنا اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں اور اپنے شہر کا نام ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی عید کیسی گزری اور یہاں پر ہم اس میں سرخ میرچ ڈالیں گے یہ میرے پاس کشمیری لال میرچ ہے اس لیے میں نے چمچ بھر کے ڈالا ہے ساتھ ہی تھوڑی سی کالی مرچ اور دھنیا پاورٹر تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں پانی ایک ٹیبل سپون اور اس کو مکس کریں گے تاکہ مسالے جلے نہ اور اس کے بعد سبز مرچے ہیں تین سے چار عدد وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس میں مسالے مرچے جو ہیں وہ تھوڑی سی ٹیکھی رکھنی ہے آپ نے تب ہی آپ کو مزا آئے گا اور یہ میں نے ٹوائیٰ JBP لے لیو ہیں دو کپ یہ اسوں میں ڈال دیں گے اور میں نے ٹوائیٰ میں نے پہلے نہیں ڈالا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں نمک یہاں پر اس سے کیے ہوگا ایک جلدی سے جنرم ہو جائیں گے اور دوسرا جوسی رہیں گے grasp کیا ہے اور mix کرنے کے ساتھ یہاں پر یہ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ ہے سرکہ وینیگر وائٹ وینیگر وائٹ وینیگر اگر نہ ہو تو لیمن جوز ڈال لیں یہ ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال لیں لیکن یہ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے آٹھ سے دس منٹ پکا لینا ہے جیسے یہ نرم ہو جائیں اور ہمیں پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور آئل تھوڑا سا سیپریٹ ہونے لگے تب سمجھیں آپ کے جو ٹیماتر ہیں وہ ریڈی ہیں اس پہ تھوڑا سا گرم مسالہ چھڑکیں اور اس کو مکس کریں چولے کو بند کریں بزار سے لائیں نان نان لاکر نان کے اوپر رکھ کے کھائیں اتنا زبردس ٹیسٹ آئے گا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایسا ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا کہیں بھی تو اس کے ساتھ ہی آپ اس کو ٹیسٹ کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں میں تو یہ کھانے لگا ہوں اور آپ بھی کھائیں دعاوں میں یاد رکھیں اور خوش رہیں آباد رہیں دید کا دوسرا دن آپ کو مبارک ہو اللہ حافظ